بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے شمار درود اس ذات پر جس کا امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین ریاست بہاولپور کی تاریخ کے بارہ نوابوں کا آغاز ہوتا ہے نواب صادق محمد خان اول سے جس نے سیونٹین ٹونٹی سیون میں اس ریاست کی بنیاد رکھی کہا جاتا ہے کہ نوابوں کا شجرہ نصب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کے خاندان نے ایک عرصہ تک بغداد اور مصر پر حکومت کی اور پھر سندھ کی طرف ہجرت کی سندھ میں آکے ان کے خاندان نے اپنا سکہ جمایا اور سندھ کے کچھ علاقوں پر حکومت کی بعد میں ان کے خاندان کے دو بائیوں میں آپس میں اتفاق نہ ہو سکا تو انہوں نے علیدگی اختیار کی ان میں سے ایک بائی سندھ کا ہو کے رہ گیا جس کا خاندان کلہوڑا کہلائا اور دوسرے بائی نے ڈیرہ غازی خان اور اوچ شریف کی طرف ہجرت کی جن کی اولاد میں ان نوابوں نے تقریباً دو سو اٹھائیس سال سے زیادہ ریاست بہاول پر حکومت کی ابتدا میں ان کو کچھ رکبہ ملتان کے گورنر کی طرف سے جاگیر کے طور پر ملا جس کو بعد میں نوابوں نے اپنی محنت اور فتوحات سے مزید پھیلایا صادق گڑ پیلس کو نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1895 میں تعمیر کیا آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی نے 1955 میں ایک معایدے کے تحت ریاست بہاول پر کا پاکستان کے ساتھ الہاق کر دیا نواب صلاح الدین عباسی اس وقت نواب خاندان کا سربراہ ہے آخری نواب نواب سر صادق محمد خان عباسی 1966 میں وفات پایا جس کی قبر دراور کے شاہی قبرستان میں آج بھی موجود ہیں کار علی بکتو کے دور میں نوابوں کی یہ امارتیں گورنمنٹ آ پاکستان کی ملکیت میں آگئے نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے اس محل کو بنایا بعد اس کے بیٹے نواب محمد بہاول خان عباسی پنجم نے اس محل کی باغدور سنبھالی اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم جو کے آخری حکمران تھا اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم جو کے آخری نواب حکمران تھے انہوں نے اس محل کی دیکھ بال کی 1966 میں ان کی وفات کے بعد اب ان کے بیٹے نواب صلاح الدین عباسی اس وقت اس خاندان کے سربراہ ہیں جی سر کیا نام ہے آپ کا؟ صحیح کلاچی سر آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے اس محل کے بارے میں کچھ کوئی اس کی حسٹی وغیرہ یہ سادگر پیلیس یہ سامنے لکھا ہوا ہے اوپر یہ سادگر پیلیس دیرہ نواب صاحب ایک سو بیس کمرے ہیں اس میں ٹھیک پانچ منزل ہے تین منزل اوپر ہے دو منزل اس کی بیسمنٹ ہے اندر لفٹیں ہیں پہلے دور کی لفٹیں بنائی گئی ہیں انڈیا سے یہ بند کر رہی ہیں بمبائی لکھا ہوا ہے ان پر دو لفٹیں اندر ہیں ایک لفٹ باہر ہے اوریجنال بجلی سے یہ چلتی تھی بجلی گھر نواب کا اپنا تھا سار سامنے بنا ہوا ہے ٹاور ساں یہ سامنے بارہ دری ہے شہید روزہ ہے یہ دون طرف لیمپ ہیں سینما ہے ڈبل منزل سینما نیچے اس کے سومنگ پول ہے جیل ہے گملا گھر ہے گدام ہے کشیدہ کاری ہے چڑیہ گھر ہے گاڑیوں کا گراج ہے پاوروس ہے واٹر ٹینک ہے مسجد ہے تیس چالیس مسجد ہے اس محل کے اندر پانچ مربع میں یہ چار دیواری ہے سات محل اس کے اندر ہیں سادے گھر ہے یہ سادے گھر صرف دے رہا مہمانواز سے صرف دے رہا اس کی بیک ممبرک منزل جہاں نواب صاحب کی ریائش ہے اس کی بیک راحت منزل جہاں کنیزیں بغیرہ رہتی ہیں پانچ چھوٹے محل آ رہے ہیں شملہ کوٹھی ہے جدید منزل ہے کوٹری ہے بیرکے ہیں حرم سرا ہے صادق منزل ہے یہ پانچ مربع میں چار دیواری سات محل اس کے اندر ساب کا نیچے سے بیسمنٹ میں سے رستہ نیچے سے کنیکٹ ایک دوسرے محل کو اس محل کے نیچے بینک ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کوئین ویکٹوریا سٹریٹ لندن بینک آف انگلین تجوریاں پڑی ہیں بک سے پڑی ہیں نیچے سے دوسرے محلوں کو رستے ہیں ساب کا پانچ مربع میں پیدل کے رستے ہیں باقی چاروں طرف چار چار مربع کے باغ ہیں سامنے شالہ ملہ باغ ہے اور اس میں آلامان کوٹھی ہے نواب کی انگریز بیوی ہوتا رہتے ہیں جس کا بیٹا ہے عزیز میاباسی کیدر ہے؟ وہ سامنے شہید دروازے کے آگے بلکل فرنٹ پر آلامان اور اس کے اوڑ ہے نرسری باغ چار مربع چار مربع بیکس ہے نو لکھا باغ اور اس میں صادق منزل اس چار دواری کے اندر سے کار جاتی ہے اس چار دواری کے اندر جائے نکلتی ہے چاروں طرف چار چار مربع کے باغ ہیں پانچ مربع میں چاہید بیس مربع کل رکب ہیں صادق گرڈ کا صحیح اب یہ صادق گرڈ پیلس جو ہے یہ کس کے استعمال میں؟ یہ شہزادہ عثمان ابن نوابوں کے پاس ہے صحیح نوابوں کے پاس ہے تو وہ اس میں آکے اپنا رہتے ہیں بزرٹ کرتے ہیں یا ویسے ہی؟ یہ بند پڑا رہتا ہے یہ سیل کیا ہوا ہے ضربکار علی بھٹو نے اس کو بند کیا تھا اور اس کی بیک جو ہے مبارک منزل اس میں ان کی ریش ہے بیکس ہے جو محل ہے وہ آباد محل ہے مبارک منزل تو عام آنے والے لوگوں کے لیے یہ دیرے پر صرف آنا ہے لوگ جو بھی جہاں سے آئے مہمان ہے وہ اب پہلے بھی اداریے دیرہ تھا مہمان آواس سے صرف دیرہ ہارمول کے کمرے بنے ہوئے ہیں ترکیش روم برطانی روم وکٹوریا روم چینیز روم اس طرح کمروں کے نام ہیں آپ ہمیں اندر سے زیادہ ویزٹ کروائیں گے اس کا؟ جا اچھا پورا کھول گیا پورا کھول گیا یہ آنا ادھر زیادہ یہ سامنے سا فوارہ ہے ایک بڑا سا فوارہ لگا ہوا تھا ادھر کرسٹن کا بیس فوٹ پانی اوپر جاتا اور جب واپس ہوتا تو ایک کترہ باہر نہ گرتا یہ فلیک لگے ہوئے تھے ہر ملک کے مثالیں ادھر فلیک جو اس ملک آدمی تھا اس ملک کے فلیک لگاتے ہیں یہ ادھر سے فوارہ جھاڑنے کے لیے یہ بھی اوپر یہ سامنے بنا ہوا اور ادھر خانے کھول کا غلاف لگتا ہے یہ پینپ اور رسے جان نظر آ رہے ہیں ادھر غلاف قبل لگا ہوا تھا ایک سو پچاس سال یہ حکومت بنا کر دیتی رہی جو ادھر سے اتارتے ہیں پورا غلاف قبل لگتا ہے کیا بات ہے آج بھی نور محل کے اندر ایک غلاف قبل لگتا ہے وہ یہ سامنے دیکھے ہیں پینپ یہ سامنے دیکھے ہیں یہ رسے اور پینپ اسی کے ہیں یہ ریا سب سے بڑا محل ہے کیا بات ہے یہ سامنے دیکھے ہیں یہ دونوں طرف لگتے ہیں ان پر لکھا ہوا ہے بانبائی اوپر یہ جرمنی کی ہیں جرمن نے ان کو بڑے انڈیا والے فروخت کیا ہے یہ دونوں طرف لگتے ہیں یہ بجلی سے چلتی ہیں پہلے دور کے آپ سے کئی سامنے دیکھے ہیں یہ بند ہے ہم یہ ابھی تو بند کھڑی ہیں یہ جو بننے ہوئے ہیں اس کے نیچے بیسمنٹ ہے یہ بیسمنٹ کی بنی ہوئی ہیں نیچے پچاس کمرہ ہے اس محل کے نیچے پچاس کمرہ اور پینک ہو گئے دوسرے محلوں کو رستہ ہو گیا ادھر نواف سے بیٹھتے ہیں سر طخت پر ادھر مثالیں کوئی خطرہ یا کچھ چیز ہو جائے اس کے بیٹ نیچے سیڑھی جائے بیسمنٹ میں پھر ادھر سے آدمی گم ہو جائے مثالیں دور نکل جائے کلومیٹر دور نکل جائے جاتے تھے بیس مربع میں کنیکٹ ہے اچھا بیس مربع میں جو ادھر ہے ابھی واضح ہے وہ میں بتا رہا ہوں یہ بیلجیم سے بند کر رہا ہے اور اس کو لانے کے لئے دیسو کلومیٹر کی پٹڑی بچھائی گئی کراچی سے دیر نواف تک ٹیشن توڑے گئے ٹرین کی چھاتو کھاڑی گئی وہ اسی طرح کا یہ لوڈ ہو کر رہا ہے یہ ساگوان لکن کا پیلکن بن ہوا جو ادھر نواف سے بیٹھتے ہیں یہ بلکل سامنے فرانٹ تک دیکھتے رہتے ہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے بلکل شہی دروازہ دیکھتا ہے سامنے بارہ دریئے ہیں یہ فوارہ ہو گیا سامنے سامنے آجائے ہیں یہ بلکل فرانٹ تک سامنے ادھر فنوس لگے ہوئے تھے دو سو بلا بے کے فنوس پر لگ ہوا تھا یہ ترمیان والا تو گر گیا تھا باقی یہ چور وغیرہ لے گئے ہیں کچھ بلاول ہاؤس میں تو لگے ہوئے ہیں اچھا بلاول ہاؤس میں گفت دے دیئے تھے تو بھٹو نے اسے بند کروا دیئے صرف کرلی بھٹو کو ان کے آپس تنازہ بنی رشتے کی کوئی وجہ تھی جس وجہ سے یہ بند ہوئے ہیں سامنے یہ سامنے ڈیننگ ہال جو نور مہل میں ڈیننگ ہال کی تصویریں لگی ہوئے ہیں وہ اس جگہ کی ہیں اچھا سامنے یہ سو آدمی کا ٹیبل لگوا تھا تین سو آدمی کا سیٹ تھا نواب کے پاس سونے کے بردہ رکھے ہوئے تھے یہ سارے نوابوں کی یہ جو سٹیپ بنے ہوئے ہیں جہاں نوابوں کی تصویریں لگے ہوئی تھی تیرہ نواب گذرے ہیں بہاول پور ریاست بہاول پور میں سامنے کی ادھر تصویریں لگے ہوئی تھی ادھر زلکار علی بھٹو ادھر بیٹھے ہیں لیاکہ تلی خان کی تصویر ہے گھل سرائے کی تصویر ہے قیدید محمد علی جناہ کی تصویر ہے نواب کالے باگ کی تصویر ہے ہمارے پاس اس جگہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانے کے کیا بات ہے ان کے تو بڑے تلکات ہوں گے پھر اس نے نواب تھے وقت کے نواب تھے یہ ترکیش روم ترکیش روم ترکیش روم چلو اس طرح چلو اس طرح ادھر سے لے اب لائٹ سکھ کریں یہ لائٹ جو مہامن حال میں لگایا ہوئی ہیں باقی یہ بند ہے یہ سارا شیشے کر رہا ہے یہ پینٹ ہے جو اس ٹائم کے ہوں گے پھول بنا سارے کیا بات ہے اب بتائیں سر یہ اومن ہے پیسے دور کا اومن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کوئلا اور ہیٹر بھی رکھتے کیونکہ بجلی گھر نباب کا پناتا یہ دیکھیں پیسے دور کا اومن بجلی گھر اپنا خود کا بنا ہوا ہے یہ یہ پردہ لگا ہوا ہے جو کچھنینٹ найдützen انسانگ یہ دیکھیں دوسرہ محل یہ سادگار کی ہاتھ پتہ ان ہے Wireless مرہ اچھا ، یہ ادھر ان کی رہائش ہے۔ ہم ادھر ان وزیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں ، وہ پیچھے گھار ہے نواب گاڑیوں والی جگہ تو وزیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں گاڑیوں والی جگہ بھی رہے ہیں گاڑیوں والی جگہ پہلے دور ہیں روگ ریلز ایک ہے تڈلک کھڑی ہے درباری کھڑا ہے کھڑی ہے بگیاں کھڑی ہیں جنور مین میں ہوں وہ ادھر سے گفت بھی ہے نواب نے ٹھوٹ گھر سے آنے جانے بارستا ہے ادھر یہ درباہ لگ جاتا نباب گھر سے آتے اور آخر تاکھر بیٹھتے ہیں ادھر فرینس اللہ کے عوام سے ملے پھر واپس کی چلا گیا یہ نباب گھر سے آنے جانے کرستا ہے یہ گیسپنٹ میں جانے کرستا ہے مثال تاکھر بیٹھتے تو ادھر سے بیٹھ سائٹ سے ادھر سے آنمی گوم ہو جائے مثالہ کس کمرے نیچے بھی جا سکتا ہے پچاس کمروں میں اور دوسرے مل کو بھی جا سکتا ہے مثال ہے مبارک منزل جدید منزل آلمان یہ ساب کا نیچے سے کنیکٹ ہے یہ بیٹھمنٹ میں جانا ہے بیٹھمنٹ میں ملے جاتا ہے نیچے سامپ اور چھو مقادر سے بھرا پڑا ہے تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں دوسری طرف سے ایک رسہ میں دکھا دیتے ہیں زیادہ سامپ ہیں ابھی سردی ہے نا اس وجہ سے ادھر دیکھنے ادھر ہوتے ہیں یہ سپنگ روح ہیں سیٹنگ روح ہیں یہ نواب کا آپ ہے یہ نواب آپ ہے وہ سامنے لکھا ہوتا ہے یہ نواب آپ ہے یہ نواب آپ ہے یہ واشوہ رہا ہے یہ اچھا ہے اچھا گیلری ہے یہ رات کو یہاں پہ ملازم تو رہتے ہوں گے یہ رات کو یہاں پہ ملازم تو رہتے ہوں گے یہ رات کو یہاں پہ ملازم تو رہتے ہیں اچھا اچھا یہ سپنے لکھا ہوتے ہیں صحیح تو لائٹ چھائٹ تو ہاں جی کانفرنس روم ٹھیک ہو گیا یہ کانفرنس روم تھا کانفرنس روم سامنے واش روم اور بلاس ریتنگ روم اور واش روم اور سید اور یہ جو ہے کانفرنس روم ادار مسالہ پہلے بات کی ڈسکس کرتے بعد میں نواب کے سامنے کیش کرتے پہلے اس کو مکٹوریا روم کہتے تھے مکٹوریا حال کانفرنس روم بھی کرتے ہیں یہ ہے ہوا کے لیے بھی یہ ابھی تک کام پہ تریفت کر رہے ہیں مثال یہ باہر پہیو دیکھنے کیلئے کانفرنس روم ہو گیا کھول کر دین یا بے لگا کھول گیا کھول کر کھول کر بے لگا کھول کر چار اور ترف پہنوز لگا گیا دو پر والے پنکھے دو پر والے پنکھیں دیکھیں دو پر والے پنکھیں دیکھیں دو پر والے پنکھ چھئب یہ به הב�條 mend Euro خاتل میں ہ specified بنا ج cab bijا پہ سوچنے دور چھیک ہو گئے اس میں پہ Cindy کا دور چھیک یہ یوٹیوب آلا ہے نا ہاں جی یوٹیوب پر چینل ہے یہ سامنے والا سینما کا یہ سنما تھا سامنے یہ صرف نواب اور اس کی فیملی کے لئے استعمال ہوتا ہے نہیں یہ صرف مہمانوں کے لئے جو اس دیرے میں رہتے ہیں نا یہ سامنے اس کا مثال ہے یہ ٹیلفوناس کے لئے ہیں یہ دوسری مندلہ ہے یہ ٹیلفوناس کے لئے ہیں یہ نیہج ہے دوستو توالہ پرانا ہے چو موسیقی موسیقی صحیح بات ہے اس کے انٹرویو بھی میں نے سنے اس نے کہا بھائی جان میں آپ سے واپس لے لوں یہ سارا کچھ ایسے وہ کرتے ہیں بات نواب ہے نا وہ کہتے ہیں آپ سے ابھی پاکستان موسیقی 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 کیونکہ کوئی نقصان ہو جائے یا کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بینک بنے ہوئے ہیں آپ بتا رہے تھے اور جیلیں بنی ہوئی ہیں جیلیں نہیں ہیں نیچر بینک ہیں جیلیں تو باہر بنی ہوئی ہیں یہ دوسرے کا ایک کو رستہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بینک کا لاکہ ہے یہی خواہ ہے کوئی امپر دیکھ لیں اچھا اچھا اس میں ابھی تجوریاں پڑی ہیں یہ سارا بینک آئی رہی ہے یہ دیکھیں سب تجوریاں وغیرہ بھڑے پڑے ہیں مکسان کے پچھتے ہیں دو سامنے سار تجوریاں پڑی ہوتے ہیں کبھی در میں ایکسیلنٹ ہوئے یا رائز کھانا گوئی ہے نہیں سال کیونکہ ہم آگے نہیں لے جاتے لائٹ کرنا ہے یہ سال ہے یہ تجوریاں پڑی ہوتے ہیں اہاں یہ تجوریاں پڑی بینک یہ بینک ہے یہ سالا کیوں کون لکڑ ہے نہیں یہ چون ہے دال چاول یہ جی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ دال چاول اور اینٹ اور اس طرح کا مثالہ بنا کر چکناک سے یہ بنایا گیا بنایا گیا مطلب اس پر وہ سیمٹ والا پلسٹر نہیں ہوا دال اور چاول کے میزے سے چونہ دال چینٹ چاول بوری صحیح سے اس پر بنا کر ایک طرح کے اس میں چیز ملاوٹ کی بھی ہے یہ چکناک یہ جی بینک کا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرانا بینک ہوا کرتا تھا نواب صاحب کے دور میں چلہ اب بہت سار کے میں آگا یہ دیکھیں یہ یہ لاکر پڑا ہے یہ لاکر پڑا ہے اس سیٹ والا تھا لوگ نہیں یہ کھڑا ہے یہ دوسرے محلوں کو کنیکٹ یہ دوسرے محلوں کو رستہ جا رہا ہے جو مثال ہے کلومیٹر دور رستہ جا رہا ہے وہ یہ ہے یہ دوسرے یہ چمگادروں سے بھی بہرہ پڑا ہے چمگادروں سے بھی بہرہ پڑا ہے چمگادروں سے حد سے زیادہ بہرہ پڑا ہے یہ سیدھا ایسے جا رہا ہے یہ دوسرے محلوں کو کنیکٹ یہ کبھی کوئی گیا ہے اس سائیڈ پہ آپ لوگوں میں یہ آپ نے یہ کہاں تک گئیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنے کلومیٹر رستہ جا رہے ہیں یہ سائیڈ میں کلے تار ہوں گائٹ اور کلے تار آپ یہ کہاں تک آگے کہاں تک گیا ہے یہ سائیڈ میں نے دیکھے ہیں درمیان والے محل نہیں دیکھا ممبرک مزل کیونکہ وہ نواب کا گھر ہے یہ سائیڈ میں چھے محل دیرے پاس کون سے محل ہے تم سنے یہ درمیان والے محل ممبرک مزل کون دیتا گاں بے نہیں یہ چابت نہیں co یہ سینما تھا یہ بھلا یہ سامنے ٹیلی فون اکسچینج ہے سینما کون سا آپ کہہ رہے تھے دوسری طرح اچھا اچھا کی اپنی ایک ٹیلی فون اکسچینج بھی تھی اور اس محل کا اپنا ایک شاہی سینما بھی تھا جہاں شاہی مہمانوں کو محضوظ کیا جاتا موسیقی اس محل میں ایک وارٹر ٹینک تعمیر کیا گیا جو پورے شاہی محل کو پانی فراہم کرتا تھا موسیقی موسیقی نوابوں کی کھڑی گاڑیوں کی زبون حالی ان کے زوال کی داستان سناتی ہیں موسیقی موسیقی اس محل کا اپنا ایک بجلی گھر تھا جہاں پہ شاہی محل کے لیے بجلی پیدا کی جاتی تھی موسیقی 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 موسیقی